دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ راہنمہ آئی پی پی فواد چہدری اسلام آباد سے گرفتا فواد چہدری کو تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر تھانہ آپارہ میں بیس اگز کو مقدمہ درج کیا گیا فواد چہدری پر پی ٹی آئی کی ریلی نکالنے سڑکیں بلوک کرنے کا الزام بھی ہے فواد چہدری کو گرفتار کر لیا گیا ہے فواد چہدری کو تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر تھانہ آپارہ میں بیس اگز کو مقدمہ درج کیا گیا فباد چودری پر پی ٹی آئی کی ریلی نکالنے سڑکیں بلوک کرنے کا الزام ہے فباد چودری کو تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے فباد چودری پر تھانہ آپارہ میں بیس اگز کو مقدمہ درج کیا گیا تھا جس پر ان کو اب تھانہ آپارہ میں درج مقدمے پر گرفتار کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ بتائے گا اس گرفتاری کے حوالے سے جبکہ پاکستان دہائی کے انصاف کے رہنمہ فواد چودری کو بھی آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے جرائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فواد چودری پر بیس اگست کو تھانہ پارا میں مقدمہ درد تھا ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے پیچی آئی کی ریلی نکالی اور اس دوران نہ صرف سڑکے بلوک کی بلکہ وہاں سے گزنے والے عام رہگیروں کو بھی حراسہ کیا اس پر ہی ان کے خلاف مقدمہ درد تھا تاہم پولیس نے آج اسلام پول تک گرفتار کی ہے جب وہ اپنی ساملی کے ساتھ اپنے گھر کے مزید کی پاس میں ناشتہ کر رہے تھے تھانہ آب پارا کے سیچو پولیس کے بھائی نفری کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور فواد چودری کو حراست میں لے کر تھانہ آب پارا منسکل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ فرزانہ آپ ہمیں تفصیل انا کا کر رہی تھے